آج کی ویڈیو میں ہم کائنات کے سب سے بڑے اجسام کی حیرت انگیز دنیا میں قدم رکھیں گے یہ وہ کائناتی اجسام ہیں جنہی کائناتی دیو بھی کہا جا سکتا ہے ان کا حجم بہت وسی ہے اور جو اپنی بڑی جسامت، عجیب خصوصیات اور وسی پیمانی کی وجہ سے سائنسدانوں کو حیران کر رہے ہیں تو آئیے ہمارے ساتھ اس سفر پر چلیں جس میں ہم خلاقی گہرائیوں میں جا کر ان عظیم اجائبات کو دریافت کریں گے جو کائنات کی عظوط اور اسرار کو ظاہر کرتے ہیں السلام علیکم بہنیوں اور بھائیوں میں ہم آمرکازی اور آپ دیکھ رہے ہیں ایچ ایس کیو ویڈ آمرکازی سب سے پہلے تو یہ جاننا بہت ضروری ہے کہ جب ہم قابل مشاہدہ کائنات کی بات کرتے ہیں تو اس سے آخر مراد ہوتی کیا ہے دراصل یہ کائنات کا وہ حصہ ہے جہاں ہم زمین پر کھڑے ہو کر اپنی آنکھوں سے دیکھ سکتے ہیں جو کہ تقریباً 93 عرب نوری سالوں پر مشتمل ہے اس کائنات میں کئی حیرت انگیز اجسام موجود ہیں جیسے کہ ستارے، کہکشائیں، بلیک ہولز اور کلسٹرز وغیرہ ہماری ملکیوے کہکشان سے ہزاروں گناہ بڑی کہکشاؤں سے لے کر ایسے عظیم بلیک ہولز تک جو ہماری فیزکس کی سمجھ سے باہر ہیں یہ اجسام کائنات کی وسط اور اسرار کو ظاہر کرتے ہیں یہ کائناتی دیو صرف اپنے حجم میں ہی حیران کن نہیں ہیں بلکہ یہ ہمیں کائنات کے کام کرنے کے اصولوں کے بارے میں بھی کچھ بتاتے ہیں ان کی سکلی قوت قریبی کہکشان اور کلسٹرز کو بھی تاثر کرتی ہے اور ان کی موجودگی سے کائناتی دھانچے اور دیگر اجسام کی حرکت پر اثر کرتا ہے ان عظیم اجسام کا مطالعہ کر کے سائنسدانوں کو کائنات کی تاریخ اس کے پھیلاو، ڈارک میٹر کی کردار اور کائناتی ارتکار میں شامل قوتوں کے بارے میں معلومات حاصل ہوتی ہیں ان حیران کن دھانچوں کا مشاہدہ کرتے ہوئے سائنسدان کائنات کی اصل ہو سکت اس کی عمر اور ستاروں سے لے کر پوری کہکشان تک کے آپسی تعلق کو سمجھنے لگتے ہیں ان دو حیکل کائناتی اجسام میں کچھ مشہور کہکشان شامل ہیں جن میں آئی سی ون ون زیرو ون کہکشان بھی شامل ہے جو کہ قابل مشاہدہ کائنات کی سب سے بڑی کہکشان میں سے ایک ہے جو چھے ملین نوری سال پر پھیلی ہوئی ہے اس کہکشان میں عربوں ستارے موجود ہیں اور یہ ہماری ملکیوے کہکشان سے ہزاروں گناہ زیادہ بڑی ہے پھر باری آتی ہے نبیولا کی یہ براصل کائنات میں موجود وہ جگے ہیں جہاں نئے ستارے بنتے ہیں ان کی خوبصورتی اور سائز دیکھنے کے قابل ہیں کائنات کے سب سے بڑے نبیولا میں کارینا نبیولا اور پیلرز نبیولا شامل ہیں یہ نبیولا ہزاروں نوری سالوں تک پھیلے ہوئے ہیں اب بات کرتے ہیں کائنات کے سب سے بڑے بلیک ہولز کی تو ہم 618 بلیک ہول کو سب سے بڑا بلیک ہول مانا جاتا ہے جس کا ماس تقریباً سرسر بلین سورجوں کے برابر ہے بلیک ہولز ان کائناتی اجسام میں سے ہیں جن کی گرائوٹی اتنی زیادہ ہوتی ہے کہ روشنی بھی ان سے باہر نہیں نکل پاتی یہ بلیک ہولز کہکشان کے سینٹر میں پائے جاتے ہیں اور ان کے بڑے سائز کی وجہ سے یہ کائنات کے سب سے اجیب اور دلچسپ اجسام ہیں اسی وہاں کائنات میں کہکشان کے بڑے بڑے گروپس بھی پائے جاتے ہیں جنہیں کلسٹرز کہتے ہیں یہ سپر کلسٹرز یا کہکشان کے بڑے بڑے گروپس اپنی میسف گرائوٹی کے باعث ایک دوسرے کو اپنی سنٹ کھینج کر رکھتے ہیں ان میں سے ایک شاپلی سپر کلسٹر ایک بہت بہا مجموعہ ہے جس میں کہکشان کی ایک بڑی تعداد موجود ہے اور یہ کائنات کے سب سے بڑے پیمانے پر موجود دھانچے کی نشاندہی کرتا ہے جو کہ کئی عرب موری سالوں پر پھیلا ہوا ہے تو ساتھیوں یہ تھے کائنات کے چند سب سے بڑے اجسام یہ سب ہمیں یاد دلاتے ہیں کہ کائنات کتنی عظیم اور وسیع ہے ہم ان اجسام کو پوری طرح سمجھ نہیں سکتے لیکن ان کا مشاہدہ کرنا اور ان کے بارے میں جاننا سائنس دانیوں اور ہمارے لیے ایک دلچسپ سفر ہے کائنات کے ان بڑے اجسام کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے ہمیں کومنٹس میں ضرور بتائیں اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو ایسی ہی مزید دلچسپ ویڈیوز کے لیے مست لائک شیئر اور سبسکرائب اللہ حافظ